اسلام علیکم سٹوڈنٹس اب ہم لوگ ایک نیا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ون نائن کلاس بائیولوجی سے اور ٹاپک ہمارے پاس ہے مین برانچز آف بائیولوجی ٹیک ہے تو ویسے تو بائیو کی بہت ساری برانچز ہے لیکن یہ ہمارے پاس جو تین برانچز ہے ایک زولوجی بوٹنی اور مائکرو بائیولوجی یہ تین مین برانچز ہے اور اس لیکچر میں ہم ہم ان تین برانچز کو ڈسکس کریں گے ٹیک ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں زولوجی سے زولوجی جو ہے نا یہ فرسٹ برانچ ہے بائیولوجی کی آج سے تقریبا پچاس سال یا سو سال پہلے پرانی دور میں لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ دنیا میں صرف دو ٹائپ کے جاندار پائے جاتے ہیں یا تو انیمالز ہوتے ہیں یا پلانٹس ہوتے تو جانداروں کے صرف دو کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اور ابھی تو بہت ساری برانچز بن گئی ہیں کنگڈمز بن گئے ہیں تو یہ بہت پرانی اور کلاسیبیکیشن تھی لیکن ابھی بھی لوگ جانے یہ تین برانچز کو ہی مین برانچز کہتے ہیں زولوجی بارٹنی اور مائکرو بائیولوجی تو زولوجی سے سٹارٹ کرتے ہیں زولوجی ہمارے پاس جانا یہ گریک ورڈ ہے اور یہ زو کا مطلب ہوتا ہے اینیمال این لاؤگوز مطلب ہوتا ہے سٹڈی سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جانا اینیمال کی سٹڈی ہے اور یہ خود کس کے برانچ ہے یہ بائیولوجی کے برانچ ہے سو ایڈیزا برانچ آب بائیولوجی دیلی بیدہ سٹڈی آف اینیمال اور اینیمال میں ہمیں پتا ہے کہ پھر بہت ساری کٹیگریز ہے بہت ساری گروپ سے اینیمال میں جو مین دو بڑے گروپ سے انورٹی پریٹس اور ورٹی پریٹس میں نے یہاں پر مینشن کیا ہے انورٹی پریٹس اور ورٹی پریٹس تو انورٹی پریٹس وہ اینیمال ہوتے ہیں جن کے اندر بیگ بون نہیں ہوتی ہے مطلب ورٹی پریٹس کولم نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ ایکزمپل لکے جیلی فیش ہے ٹھیک ہے سٹار فیش ہے آل انسیکس بٹر فلائی ہو ڈریگن فلائی ہو یا اس کے علاوہ جتے بیس ماسکیٹوز ہے یا ہاؤس فلائے ہے یا فروٹ فلائے ہے یا ہاؤس سارے ہمارے پاس کیا ہے انورٹی پریٹس ہے ٹھیک ہے انورٹی پریٹس اور انسیکس میں آتے ہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ جو گروپ ہے وہ ہمارے پاس ہے ورٹی پریٹ ورٹی پریٹس میں مر پاس فیش ہے اور یہ پانچ مین گروپ ہے فیش ہے ایفیبین سے رپٹائیل سے برڈ سے ممل ہے لیکن میں نے یہاں پر سب تین گروپ منشن کیے ہیں ایک فیش ہے برڈ سے اور ایک میمہر سن تو یہ ہمارے پاس ورٹی برٹس ہو تھے کیونکہ ان کے پاس بیک بہن ہوتی ہے یہ ہمارے پاس زیولوجی کے دیفنیشن تھی اور یہ کچھ ایگزیمپل تھی نیکسٹ ہمارے پاس جو برانچ ہیں وہ ہے بٹنی بٹنی میں گریک ورڈ ہے اور بٹن میں ہوتا ہے بلان تو میں نے یہاں پر منشن که برتن کمس ملتیم لیا ہے اور اس کے نام سا کرنایا کہ اس برانچ کے اندر ہم پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے so ایسے برانچ پر بار ساری اسے پالی کی آئیوں میں نہیں شکریہ ہمارے پاس پلانٹس کے قمر باشروں ڈالی کزم مکرن ہوں کو ہمارے پاس اسی مثل لگتے ہیں. ٹیکے جس کو بریادکا بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں سرسو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ایپل ٹری ہے ایک برانچ آف بائیلو جی اس مائکرو بائیولوجی مائکرو بھی نوتا ویری سمال ویری سمال ویری ویری سمال تو اس برانچ کے اندر ہم وہ جاندار سٹڈی کرتے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں جو ہمیں نیک آئی سے نظر نہیں آتے تو میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ جیسے ہمارے پاس بیکٹیریا ہے جیسے امیبا ہے جیسے ہمارے پاس پیرامیشم ہے پلازموڈیوم ہے یو گلینہ ہے پروٹیسٹ میں جانے زیادہ تر پروٹیسٹ ہمارے پاس جانے وہ ہمارے پاس میکروسکوپک ہوتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس جو بیکٹیریا سائنو بیکٹیریا ہمارے پاس میکروسکوپک ہوتے ہیں میں نے یہاں پر ڈیفینیشن بھی لکھتی ہے میکرو آرگینیزم کی تو سوال یہ ہے کہ میکرو آرگینیزم خود کیا ہوتے ہیں تو میکرو آرگینیزم آر دوز آرگینیزم which cannot see with an eye جن کو ہم آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں مطبع ایسے جاندار جن کو ہم آم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ جاندار ہمارے پاس کلاتے ہیں میکرو آرگینیزم ٹھیک ہے میکرو آرگینیزم اور دیکھن اونلی بھی سی بھی تہل بھائی میکروسکوپ ان کو ہم سب میکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں بس ان کو ہم آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں سب میکروسکوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں اور پھر یہاں پر میں نے ایکسیمپل لکھی ہے جس ہمارے پاس بیکٹیریا ہے بیکٹیریا ہے امیوہ ہے یوگلینہ ہے پیرا میں شم ہے ٹھیک ہے بہت سارے ہمارے پاس میکرو آرگینیزم ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس تین برانچز اور مین برانچز اور اس کے بعد ایک اور بات یاد رہے کہ میں نے یہاں پر وائرس کے ایکسیمپل نہیں لکھی ہے کیونکہ وائرس جو نو کمپلیٹ لیوگ آرگینیزم نہیں ہے کیونکہ وہ بورڈر لائن کنسیڈر کیا جاتا ہے وائرس کو اس میں جو ہاف مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو 50% کریکٹر ہے وہ نون لیوگ کے شوق کرتے ہیں اور 50% جو نون لیوگ کے شوق کرتے ہیں تب ہی میں نے یہاں پر منچن نہیں کیا اور انشاءاللہ آگے چیپٹرز میں انشاءاللہ وائرس کو بھی ہم بسکس کریں گے سو دس اس آل آباوٹ میرے برانچز اور بائیلو جی اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگ جانا ادھر برانچز اور بائیلو جی ڈسکس کریں گے جو کومن برانچز ہیں اوکے سوڑن اللہ حافظ